بندہ جاؤ لہور لہور والا چودری بھی جاوے فاس فاسدے نہیں کدھی نوحہ شریف کدھی زرداری کدھی مرانخہ اوے بول لو ہو فاسدے نہیں نا واریاں بنی ہیں اور لوگ کو حضرات ایک ضروری الان سنے جس نے پاکستان میں غلام دیکھنے ہو ہماری قوم کو دیکھو کبھی ان کے غلام کبھی ان کے غلام کبھی ان کے غلام ان کے پوتوں کے غلام ان کے دوتوں کے غلام ان کی بیٹھنیوں کے غلام ان کے بیٹھوں کے غلام نسل دار نسل غلام ہیں قائد عظم نے تمہیں ازاد کرایا تھا ہم نے اپنی نسلوں کو غلام بنایا ہے اس ملک پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا یہ دہر کسی روز حرم ہو کے رہے گا میں حکمرانوں کو کہتا ہوں تم کعبے میں جاتے ہو سعودی حکومت سے کہتے ہو ہمیں کعبے میں داہل کرو ہمارے لئے کعبے کا دروازہ کھولو وہاں سارے جاتے وزیرِ اللہ وزیرِ عظم صدر صاحب داخل ہوتے ہیں مدینے جاتے ہیں روزہ رسول پہ جاتے ہیں مگر میں کہتا ہوں یہاں آ کر کہتے ہو ہم کعبے میں داخل ہوئے ہم مسجد نبی میں داخل ہوئے ہمیں پروٹوکول ملاؤ اوہ منافق حکمرانوں کعبے میں جانا سیکھا ہے کعبے والے کا نظام پاکستان میں لہنہ نہیں سیکھا مکہ مدینے دا نظام بھی تلے آو نا چے بیچ سوگے نے چمچہ رکھنا ہی پیڑا کامے چمچہ بننا ہی پیڑا کامے تے چمچہ سونلو جڑے پانڈے چوے پانڈے دا کخ نی چھاڑ دا تے چمچہ سونے دا بھی چمچہ چمچہ ہی رہنگ دا اوہ اچھی بولو بولو چمچہ سونے دا بھی چمچہ چمچہ ہی رہنگ دا میں تانوی کہنا ہے انہوں دے دو تریاں پوتریاں دے غلام نہ بنو اور زرداری صاحب ایک دن اپنے دو تریاں نکھلا ہوندہ ہے چولے لہ رہی میں نے ایک بندہ آندا ہاں دو ترینے میں کہا انہوں نے وقت دے ساڑے وزیر آدم نے ہی ڈب کے مر جئے بھائی موز جانتے ہیں نا دینے سانتے ہمیں پھیڑا ہی پہا ہے وہ بولو سانتے دنیاں تے ہمیں پھیڑا ہی پہا ہے ساڑے وڈے امر سار تو آئے میں امر سار ہی ہیں امر سار تو ساڑے وڈے آئے دو انہوں نے جانا دیاں قربانیاں دے کے پاکستان بنایا کہ اصلا کسے دی غلامی کرنی جن نے کلمہ پڑیا غلامی محمد مصطفیٰ کی کرے ہم نے اچھا سنو ایک پارٹی دی کمت ہوں دی نا وہ دی پارٹی دے بندے چوپو جاندے وہ نہیں بول دے پھر دجی دی ہوں دی یہ پھر وہ دی چوپو جاندے یہ کھیڑے نا اللہ کی قسم سنو یہ ساری سیاسی پارٹیاں کہتی ہم قرآن کے ماننے والے ہم حدیث کے ماننے والے ہم سیرت نبی کا جلسہ کرائیں گے ہم اپلے ملاد کرائیں گے ہم سملی میں قومی سملی میں حضور کی سیرت کی بات کریں گے اوہ میں تو عطا ہوں تم منافق چھوٹے ہو سنو اب ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے یہ پروپیسر ساجد میر صاحب نبی سنو مرکسی جمعیت کے عمیر انہوں نے رٹ دائر کی مولانا فضل الرحمن صاحب کھڑے نبی ساکازی فائز حصہ صاحب نے کہا کہ آپ کا موقف کیا ہے کہتے جو ساجد میر صاحب کا موقف ہے وہی ادرخاص میں میرا موقف ہے آئی سلوٹیو فضل الرحمن صاحب تم بہتر سال کی عمر میں قومی سملی کے میمبر ہو کر تم پہنچے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں کہا میں پہلی دب عدالت کے گٹیرے میں آیا ہوں دنیا میں اپنے لیے نہیں ختم نبوت کی وقالت کے لیے میں ساری سیاسی بارکیوں کو کہتا ہوں جب محمد مصطفیٰ کی عدد کا مسئلہ آئے تم اپنے آقاوں کی وجہ سے اپنی سیاست بچاتے ہو مولوی میمبر پہ کھڑے ہوکے عدالت میں کھڑے ہوکے محمد عربی کا بتایا ہوا دین بچاتے تم اپنی سیاست بچاتے میرے حقان راز نہ ہو جائیں اے بولو اے ناصر مدنی کاج واج کے گل کردائے کرنی چاہی دیئے کرنی چاہی دیئے ہاں جی میں پھٹی پوچ کے رکھا گا منجی ٹھوک کے رکھا گا تاڑے واس تا نہیں میں کہہ رہے ہیں میں تو تاڑے تا یقین ہی نہیں رکھتا تُسھی تقریر سنکے دے واہ شاہ جی واہ تقریر کرو واہ شاہ جی واہ آہ شاہ جی آہ جدو پلساوے جا شاہ جا جا شاہ جی جا پچی گال کر ہاں سی تعلیم ہے تو کر دے ہی نہیں ہاں سی دین سمیں کے بات کرنے بولو دین نال مخلص اگر تھوڑا جہی تر نہیں ہوں گا ہواہ ساری پکھے دی ڈاک لی ایدر آجات